اگر ٹیمپو کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 3742 ٹینک موجود ہیں جبکہ بھارت کے پاس 4614 ٹینک موجود ہیں اس کے بعد ہیلیکپٹرز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 322 ہیلیکپٹرز موجود ہیں اور بھارت کے پاس 807 ہیلیکپٹرز موجود ہیں ان میں اڈیک ہیلیکپٹرز پاکستان کے پاس 58 اور بھارت کے پاس 36 یعنی 36 ٹوٹل ائرکرافٹ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 1413 ٹوٹل ائرکرافٹ موجود ہیں اور بھارت کے پاس 2213 ٹوٹل ائرکرافٹ موجود ہیں ان میں فائٹر ائرکرافٹ پاکستان کے پاس 338 ہیں اور بھارت کے پاس 536 فائٹر ائرکرافٹ موجود ہیں اس کے بعد آرمڈ وہیکلز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 77000 آرمڈ وہیکل موجود ہیں اور بھارت کے پاس 1 لاکھ آرمڈ وہیکلز موجود ہیں سیلف پروپیلڈ آرٹریز پاکستان کے پاس 1225 ہیں اور بھارت کے پاس ان کی تعداد 100 ہے ٹوٹل آرٹری گنز پاکستان کے پاس 3345 ہیں اور بھارت کے پاس 3311 ٹوٹل آرٹری گنز موجود ہیں روکٹ پروڈجیکٹرز پاکستان کے پاس 1838 ہیں اور بھارت کے پاس 1500 روکٹ پروڈجیکٹرز موجود ہیں ائرکرافٹ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ابھی ایک بھی ائرکرافٹ کیریرز موجود نہیں ہے جبکہ بھارت کے پاس دو ائرکرافٹ کیریرز موجود ہیں اس کے بعد سم مارینز کی بات کریں تو بھارت کے پاس 19 کی تعداد میں سم مارینز موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 9 کی تعداد میں سم مارینز موجود ہیں دوستو اس کے بعد اصل ہتھیار کی بات کریں جسے نیوکلیر ہتھیار یعنی ایٹم بم بھی کہتے ہیں ان کی تعداد پاکستان کے پاس 165 ہے اور بھارت کے پاس 156 ایٹم بم ب موجود ہیں دوستو بھارت کے پاس ایکٹیو ایٹم بم ب زیادہ ہیں اور پاکستان کے پاس ایکٹیو ایٹم بم ب کم ہیں دوستو اس ویڈیو میں بھارت کے پاس بھی زیادہ ہتھیار موجود تھے اور پاکستان کے بیعص بھی کم ہتھیار نہیں تھے دوستو میں اس ویڈیو میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں کہ کس کنٹری کا پاس کتنے ہتھیار ہیں نہ کہ پاکستان اور بھارت کا کمپیر کرتا ہوں تو دوستو آپ زیادہ دل پر ویڈیو نہ لیا کریں اور کمنٹ بھی بڑے نہ کیا کریں کافی لوگ بڑے کمنٹ کرتے ہیں لیکن دوستو میں تو آپ کو سکھاتا ہوں اگر آپ کا دل کرے تو چینل کو سبکرائب کر لیا کریں اگر دل نہ کرے تو اڑھینے دیں لیکن یار اچھے کمنٹ کیا کریں بڑے کمنٹ نہ کیا کریں کیونکہ اگلی ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور آپ دی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اگلی ویڈیو بنانے کے لیے میں خوش رہوں گا